اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید بلال شاہ ناظرین آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے وائیکنگ بیکال ایم پی فور فور سکس ایک ریشین میڈ ویپن ہے ناظرین کوئی بھی ویپن ہاتھ میں پکڑنے سے پہلے اس کا میکزین ریلیس کیا کرے اور اس کے علاوہ آپ لوگ چیمبر میں دیکھ لیا کرے کہ چیمبر ایمٹی ہے کہ نہیں توڑا سا اس کو آئل لگا اس کو توڑا سا مسئلہ آ رہا ہے دیکھنے میں لیکن پھر بھی یہ دیکھیں چیمبر خالی ہے تو اب ہم ایزی ہے اس پیسٹل پہ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے کیونکہ سب سے پہلے سیفٹی انشور کرنا ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ٹینیجر اور ناسمجھ لوگ اس ویڈیو سے دور رہے اور پچیس سال سے کم جس کی عمر ہے وہ اس ویڈیو کو سکپ کرے ناظرین اس پیسٹل کے بارے میں آج ہم بات کریں گے یہ ایک ریشین میڈ پیسٹل ہے جو بہت ورلڈ وائٹ فیمس ہے یہ ایک سیمی آٹومیٹک پیسٹل ہے اور پوری دنیا میں ڈیفرنٹ لوگ اسے یوز کرتے ہیں ریشین میڈ ہے وائیکنگ ہے بیکال کپنی بیکال کپنی ناظرین ریشین کی بہت فیمس کپنی ہے جو شارٹ گنز بھی بناتے ہیں بولڈ ایکشن بھی بناتے ہیں اور کافی اس طرح پیسٹلز بناتے ہیں یہ دیکھتے ہیں نائن بائی نائنٹین نائن میلی میٹر کی یہ پیسٹل ہے ناظرین اور یہ ورلڈ فیمس پیسٹل ہے یہ جو ہے ناظرین اگر اس کی ہم ویڈ کی بات کریں تو ناظرین اس کا ویڈ جو ہے نائن الف camp ہے اور اس کی جو ہے دیوریبیلٹی بورڈ سٹرونگ ہے اس کے علاوی اس کا تریگر جو ہے ناظرین اس کا ٹرگر جو ہے وہ ڈبل ٹرگر ہے ڈبل پریس ہے اور اس کے علاوی ناظرین اس کی جو لوگ ہے وہ بڑی کمال کی ہے لوگ اس کا کافی جو ہے پورا سلائیڈ لوگ ہو جاتا ہے اس کے علاوی اگر اس کو لوڈ کرے تو اس کو فرنٹ گروفنگ جو ہے فرنٹ اور بیک دونوں پہ ہوئی ہوئی ہے فرنٹ بیک دونوں سے اس کو لوڈ ہم کر سکتے ہیں اس کی یہ گروفنگ ہوئی ہوئی ہے اس کے علاوہ اگر ہم یہ جو بات کرے انجیکٹر کی یہ انجیکٹر ہے یہ اس پہ ریڈ ڈاٹ ٹائپ ہے یہ جو ہے یہ جو انجیکٹر ہے یہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ یہ آگے ہوا ہے کہ نہیں اس کے علاوہ اس کا ناظرین اگر ہم کو بات کرے اس کی لور گور کی تو یہ پولیمر کا بنا ہوا ہے اور جو اپر یہ جو اپر سائیڈ ہے یہ والی اس کے علاوہ ناظرین اس کی جو ہے سیفٹی وہ کافی سٹرونگ ہے اور یہ گروفنگ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھو فرنٹ سے میں اس کو لوڈ کر رہا ہوں یہ آپ اسے فرنٹ اور بیک سے دونوں سے پکڑ سکتے اس کے علاوہ اس کی بیرل کی اگر ہم بات کریں تو اس کی بیرل جو ہے کروم بیرل ہے اور بہت ہی کمال شاندار قسم کی اس کی بیرل ہے جس پہ آپ جتنا مرضی اس پہ آپ فائرنگ کریں اس کی بیرل یہ ہیٹ اپ نہیں ہوتی اس کی برس نہیں ہوتی اور بس صرف آپ نے اس کو یہ سیفٹی انشور کرنا ہے کہ اس کی آپ کی صفائی کی خاص خیال آپ نے رکھنی ہے اس کے علاوہ ناظرین اگر ہم مزید اس پسٹل کے بارے میں بات کریں تو یہ ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں یہ تری ڈوٹ آپ کو یہ انجیکٹر کی میں بات بتا رہتا جب یہ لوڈ ہوئی ہوتی ہے تو یہ انجیکٹر اوپر ہا جاتا ہے آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ پسٹل اب لوڈڈ ہے تو ناظرین یہ ایک ورلڈ وائٹ پسٹل ہے فیمس پسٹل ہے ایٹین شوٹ اس کی میگزین ہے ناظرین کرام یہ دیکھتے ہیں یہ آپ کو نمبرنگ اس پہ اوریجنل جو پسٹل ہوگی اس کے ہر چیز پہ پوری ایک جیسی نمبرنگ ہوئی ہوگی اور اس کے علاوہ ناظرین اس کی میگزین کے علاوہ آپ دیکھو تو کافی لائٹ ویٹ اس کا کلر ہے دیکھنے میں تو یہ کافی ہیوی لگتی ہے لیکن ناظرین اس کا نو سو پچاس گرام اس کا ویٹ ہے جو کافی ہلکی سی وزن ہے اس کی اور اس کا گرپ ماشاءاللہ زبردست گرپ ہے اس کا گرپ جو ہے ناظرین یہ سپین کی شوٹر اس کو یوز کرتے ہیں اٹلی کے شوٹر اس کو یوز کرتے ہیں اور ناظرین اس کا جو گرپ ہے وہ بڑا کمال ہے ہاتھ میں پورا بیٹھتا ہے شوٹنگ کے لیے ایک کمال پسٹل ہے اس کے علاوہ اس کو سلف ڈیفینس کے لیے اگر ہم یوز کریں تو سلف ڈیفینس کے لیے بہت ہی کمال کی پسٹل ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس کی پرائس کی بات کریں تو ناظرین یہ پاکستان میں اس کی ڈیڑھ سے دو لاکھ کے درمیان اور ابھی تو امپورٹ بندے تو دو سے ڈائی لاکھ درمیان یہ کنڈیشن پہ ہے کہ جس طرح کی کنڈیشن ہوگی اس طرح کی آپ کو مل جائے گی ناظرین کوشش کریں کہ ہوای فائرنگ سے پریس کریں اپنے اور اپنے گرد نواہ کی لوگ خاص خیال رکھیے گا اللہ حافظ